ڈی این اے میں کل ہم نے ٹریفک والے سنسکاروں کا وششن کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ کیسے ہمارے دیش کے لوگوں میں ٹریفک نیم پالن کرنے کے سنسکار نہیں ہیں اور یہ بھی کہا تھا کہ کئی لوگ ہماری صلاح کو گم بھیڑتا سے لیتے ہیں لیکن اس بھیڑ میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو ٹریفک کے نیموں کا اولنگن کرنا بڑے شان کی بات سمجھتے ہیں اگر کوئی پولس کرمیوں نے روکتا ہے ان سے سوال پوچھتا ہے یا چالان کاٹنے کی کوشش کرتا ہے تو یہی لوگ ہنسک ہو جاتے ہیں اور ٹریفک پولس کرمیوں سے ہاتھا پائی کرنے لگتے ہیں کل شام دلی کے مایہ پوری علاقے میں بلکل ایسا ہی ہوا کل شام ساڑھے چھے بجے ایک مہلہ اور ایک پرش شراب کے نشے میں ایک سکوٹی پر سوار ہو کر جا رہے تھے دونوں نے ہیلمٹ نہیں پہن رکھا تھا اسی دوران جب ٹریفک پولس کرمیوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو سکوٹی کے پیچھے بیٹھی مہلہ ابھدر ویوار کرنے لگی ہنسک ہو گئی اس دوران پولس کرمیوں نے سیم برتا لیکن مہلہ کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا اور وہ بار بار اپنے موبائل فون سے ٹریفک پولس کرمیوں کو چوٹ پہنچاتی رہی آگے بڑھنے سے پہلے آپ یہ دیکھئے کہ سڑک کو اپنی پروپرٹی سمجھنے والے لوگ پولس والوں کے ساتھ کیسا ویوار کرتے ہیں جہاں تک اس خبر کا پرشن ہے ہم پوری طرح پولس کے ساتھ ہیں ٹریفک پولس کے ساتھ ہیں یہ ویوار نہیں ہونا چاہیے موسیقی 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 یہ دونوں لوگ ٹرافک پولیس سے اس لیے بھیڑ گئے کیونکہ انہیں کہیں جانے کی جلد بازی تھی اور اس کے لیے انہوں نے پولیس والوں سے کہا کہ اس محلہ کے بھائی کی مرتی ہو گئی ہے اس لیے انہیں جانے دیا جائے لیکن سچائی یہ تھی کہ بھائی کی موت سے جوڑی خبر کو لے کر بھی ان دونوں نے پولیس کو بھرمت کرنے کا پیاس کیا جھوٹ بولا کیونکہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا دونوں کی حرکتیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے زیادہ شراب پی رکھی ہے اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں بعد میں ستھانی پولیس دونوں کو تھانے لے گئی اور وہاں بھی ان دونوں نے پولیس کے ساتھ کافی دیر تک بحث کی دیر رات تک ان دونوں کا میڈیکل کروائے گیا میڈیکل ٹیس جس میں سپشٹ ہو گیا کہ دونوں نے تیہ سیما سے زیادہ شراب پی تھی یعنی لوگ سبا میں پرستاوت بل کے مطابق انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ اپراد کی شینی میں آتا ہے اس پرستاوت بل میں شراب پی کر گاڑی چلانے پر جرمانی کے رقم دو ہزار روپے سے بڑھا کر دس ہزار روپے کرنے کا پرابدھان ہے یعنی اگر یہ نئے بل کے بعد پکڑے جاتے جب یہ قانون بن جائے گا تو ان پر دس ہزار روپے کا جرمانہ ہوتا جبکہ بینہ ہیلمنٹ گاڑی چلانے پر ایک ہزار روپے کا جرمانہ اور تین مہینے کے لیے لائسنس جب کرنے کا پرابدھان رکھا گیا ہے اس نئے بل میں ان دونوں کے خلاف آئی پی سی کی دھارہ اکسو چیاسی اور تین سو ترے پن کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے دھارہ اکسو چیاسی کا مطلب ہوتا ہے سرکاری کرمچاری کے کام میں بادہ پہنچانا اس کے تحت تین مہینے کی سزا اور پانچ سو روپے کا جرمانہ ہوتا ہے جبکہ دھارہ تین سو ترے پن کا مطلب ہوا سرکاری کرمچاری پر ڈیوٹی کے دوران حملہ کرنا اس میں دو سال کی سزا اور جرمانہ کا پرابدھان ہے چلان کرنے کے لیے ان کو روکا تو اس پہ سکوٹی پہ دو لوگ انیل پانڈے اور مہدوری نام کی مہینہ ان کے ساتھ ٹریول کر رہی تھا ان لوگوں نے جیسے ہی ٹریفک سٹاف نے ان کو روکا تو مہینہ نے اتر کے ان کے ساتھ کافی بدتمیزی کی اور جو ان کے ساتھ جنس تھے انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا اس میں تو مہینہ پوری پولیس ٹیشن میں کیس ریزٹر کر کے ان دونوں کو اریسٹ کر لیا گیا ہے درنکن ڈرائیوینگ کا ایک چالان بھی ویداؤٹ ہیلمیٹ کا درنکن ڈرائیوینگ کا چالان بھی ٹریفک پولیس نے ان کا کیا ہے یہ صرف اکلوتی گھٹنا نہیں ہے کچھ دنوں پہلے دلی کے ہی نیتا جی سباش پلیس میں پیلیس میں ایک یوک نے شراب کے نشے میں ٹریفک پولیس کرمیوں کے ساتھ بدسلوکی کی اور پولیس کرمی کی بائیک کو نقصان پہنچایا نشے کی حالت میں اس یوک نے کافی ابھدر بھاشا کا پریوک کیا اور آروپ لگایا کہ پولیس کرمی اس سے گھوس مانگ رہے تھے لیکن اس یوک کی حالت دیکھ کر آپ خود سب کچھ سمجھ جائیں گے تکسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس موسیقی 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 موسیقی